موسیقی اسلاحات الیکشن سے متعلق جو اسلاحات تھیں انہیں اس پی ڈی ایم کی جانب سے مسترد کر دیا گیا ہے ان کا یہ گلہ ہے کہ ہم اس مشاورت میں شامل نہیں کیا گیا دوسری جانب حکومت کی جانب سے کہا جاتا ہے کہ پی ڈی ایم اس مرحلے میں دلچسپی خود سے نہیں دکھا رہی اسی تمام طرح صورتحال پر ہم بات کریں گے حبیب صاحب گفتکو کا آغاز کرتے ہیں کیا وجہ ہے کہ افغانستان کی صورتحال جو ہے وہ سب کے سامنے ہیں ہم افغانستان کے ہمسایہ ملک ہیں وہاں جو بھی صورتحال بنتی ہے اس کا اثر پاکستان پر بھی ہوگا پی ڈی ایم کا اجلاس ہوتا ہے لوکل پالٹس جو ہیں وہ ڈسکس کی جاتی ہیں کیا وجہ ہے کہ افغانستان کے حوالے سے جو بات ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہوئی بس ایک رسمی سی بات ہو گئی کہ ہمیں پارلیمنٹ میں اعتماد ملیا جائے دیکھیں اہم ترین بات یہ ہے کہ اس پرٹیکلر کیس میں جب بھی معاملہ خارجہ پالیسی کا ہو تو اس میں حکومت کو ہی لیڈ لینی چاہیے ایسا نہیں ہوتا کہ حکومت کے عل دوسری سیاسی جماعتیں لیڈ لینا شروع کر دیں اور پھر وہ اپنے طور پر کچھ الگ سے کوئی الگ بات کر دیں ہماری حکومت نے اب تک اس معاملے میں کچھ زیادہ تیزی کا ثبوت نہیں دیا جس کی وجہ سے ہمیں خود نظر آ رہا ہے کہ بعض سیاسی جماعتیں ایسی باتیں کہہ رہی ہیں جو شاید پاکستان کے ایک ممکنہ طور پر جو درست اور متفق کا موقف ہو سکتا ہے اس کے اکیس جا رہی ہیں مثال کے طور پر پاکستان پیپس پارٹی کو طالبان کی آمد پر افغان افغانستان میں ان کو کچھ شکوک و شبہات ہیں تحفظات لاحق ہیں مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ ان کو مبارک باد دے چکے ہیں اسی طرح بہت سارے لوگوں کی طرف سے مبارک باد اور تہنیتی پیغامات جا رہے ہیں تو ایسی صورت میں میرا خیال ہے کہ جو بڑی پلٹیکل پارٹیز ہیں اور بالخصوص جب اپوزیشن کی یہ شکل متحد نظر آ رہی ہو پی ڈی ایم چلیے اس طرح مکمل اپوزیشن نہیں ہے لیکن بگر پارٹ اف دا اپوزیشن تو یہی ہے تو اس کی ط طرف سے افغانستان پہ کوئی بات نہ ہی ہو تو اچھا ہے یا جتنی کم ہو اتنا اچھا ہے جب تک حکومت ان کو واضح طور پر کچھ پالیسی نہ بتائے کہ جناب ہم یہ کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر اس پہ تنقید کا یا اس کی تائید کا سلسلہ شروع ہو سکتا ہے تو حکومت جب تک یہ اور پراروگیٹیف بھی حکومت کا ہے ڈیموکرٹک جو معاشرے ہوتے ہیں اب اس میں حکومت اگر ڈیلینگ ٹیکٹکس کر رہی ہے یا انہیں اعتماد میں نہیں لے رہی تو میرا خیال ہے کہ یہ بزاعت خود ایک مطالبہ ضرور ہونا چاہیے کہ افغانستان پہ ہمیں اعتماد میں لیا جائے دوسری بات یہ ہے کہ جہاں پہ دیکھئے کہ افغانستان میں یہ معاملہ ایسا نہیں ہے کہ یہاں پہ کوئی جنرل پرویز مشرف یا زیاء الحق ہے کہ جنہوں نے افغانستان کے نام پہ پوری کی پوری پاکستانی سیاست کو اپنے قبضے میں کر لیا تھا پاکستانی سیاست میں چلتے رہنا ہے ہمارے پڑوس میں بہت ساری تبدیلیاں آتی رہیں گی ہمارے پڑ یہ سٹیبل ہونے والا ملک نہیں ہے یہ شاید اگلے دس سال تک بھی ایسا ہی چلتا رہے گا تو اب کیا پاکستانی سیاست کو روکا تو نہیں جا سکتا نا تو پاکستانی سیاست کا اپنی اپنی سپیڈ اپنی رفتار اپنے ابجیکٹیف کے ساتھ چلتی رہے گی پاکستان میں انشاءاللہ بروقت الیکشن بھی ہوں گے اور ظاہر الیکشن جب ہوں گے تو پاکستان میں ساری پارٹی آئیں گی تو ان سب پارٹیوں کو پلٹیکل کام کرنے کی بہرحال اجاز ہونی چاہیے اور میرا خیال یہ ہے کہ یہ بہتر رویہ ہے کہ افغانستان پہ ابھی یہ پلٹیکل پارٹی کوئی کوئی موقف نہ ہی اختیار کرے تو بہتر ہے ساہ سب آپ کی جانے بائیں گے آپ کی نظر میں یہ بہتر رویہ ہے پلٹیکل پارٹی کی جانب سے کہ آپ لوکل پولٹیکس تو ڈسکس کریں لیکن افغانستان کی صورتحال کے حوالے سے آپ کا جو نکتہ نظر ہے آپ اسے فیلحال بیان نہیں کر رہے دیکھئے دو تین باتیں میں اس میں گزارش کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلی بات یہ کہ ہمیں ایک رول تیہ کر لینا چاہیے اور وہ رول یہ ہے اور یہ اب سے چند سال ایک پہلے سے کم از کم میں نے تو اس پہ ایک دو دفعہ عرض کی اور آئندہ ہم کوشش کریں گے کم از کم میں کوشش کروں گا کہ اس کو دوراتے رہیں اور رول یہ ہے کہ پاکستان میں جو بھی ہوگا وہ خطے کے حالات ڈیسائیڈ کریں گے پاکستان میں جو بھی ہوگا وہ احسن اقبال صاحب کی پریس کانفرنس ڈیسائیڈ نہیں کرے گی وہ پی ڈی ایم کا جلسہ اور بیانیاں اور غیر بیانیاں اور دوسرا بیانیاں اور تیسرا بیانیاں اور پہلا بیانیاں اور نون میں سے میم اور میم میں سے شین اور شین میں سے ہے جو ہے یہ ڈیسائیڈ نہیں کرے گے پاکستان کے اندرونی محاذ پہ کیا ہوگا یہ پاکستان کے خطے کے حالات ڈیسائیڈ کریں گے ہمارے اندر امن کس طرح قائم ہوگا امن کس طرح برقرار رکھا جائے گا یہ خطے کے حالات ڈیسائیڈ کریں گے اس کا ہماری پولیسی کے اوپر انٹرنل پولیسی کے اوپر کیا ایفیکٹ پڑے گا اس کی ہمارا پولیٹکس کے اوپر کیا ایفیکٹ پڑے گا ہمارے خارجی اور سفارتی بحاظ کے اوپر جو چیلنجز درپیش ہیں ان کی وجہ سے ہماری ڈومیسٹک پولیٹکس کا ناریٹف کیا ہوگا پاکستان کے اندر فورسیبلی اگلے دو چار پانچ سال کے لیے انٹرنلی کیا ہوگا یہ خطے کے حالات ڈیسائیڈ کریں گے ساتھ سب خطہ کلامی کی معذرت ہمارے ساتھ موجود ہیں ایسین اقبال صاحب آپ لوگ اگر ان سے کوئی بات کرنا چاہیں تو جی ایسین اقبال صاحب آپ نے آج پھر سے آپ نے جو پی ڈی ایم کا اجلاس ہوا جس کے اندر آپ نے بات کی لوگ یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ دو سوالات ایک یہ کہ اس وقت ڈومیسٹک پولیٹکس میں یہ جو کھینچہ تانی کے بیانات ہیں اس کی کیا پاکستان کے لیے امپورٹنس ہے اور دوسری بات لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا جو آپ نے افغانستان کے اوپر بات نہیں کی یا کوئی مصبت آپ کی پارٹیز کی طرف سے آپ کے پی ڈی ایم کی طرف سے کوئی بات نہیں ہوئی کیا یہ پرپس فول ہے کیا آپ ریاست کا انتظار کر رہے ہیں کہ پہلے سٹیٹ کی ایک پالیسی آرٹیکلیٹ ہو جس کے بعد آپ اس سے یا اگری یا تنقید کریں گے سیکھیں آپ کے دونوں جو آپزرویشنز ہیں وہ بہت میں سمجھتا ہوں کہ امپورٹنٹ ہیں پہلی بات جو آپ نے کی کہ ملک کے اندر مہازرائی کی سیاست ہے تو یہ مہازرائی آپوزیشن کی وجہ سے نہیں ہے بدقسمتی سے ہمارے اوپر ایک ایسی حکومت ہے جس کا ویجن صرف اتنا ہے کہ میں نے کسی کو نہیں چھوڑنا میں نے فلانے کو جیل میں ڈالنا ہے میں نے اس کے خلاف بھوٹا مقدمہ بنانا ہے تو اب جبکہ پاکستان ایک بہت ہی سنگین ترین علاقائی ریجنل کرائسس کا شکار ہے اور افغانستان کی جو صورتحال ہے میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بڑا قبلز وقت ہے کہ جو ہمارے ہاں بعض لوگ بڑے فتح کے جشن منا رہے ہیں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ افغانستان کے اندر ایک سٹیبلیٹی کا جو سفر ہے اس کو آگے وہ برسکے ہماری تمام تر دعائیں ہیں لیکن ابھی بہت یہ راستہ پور خطر ہے اور بہت چیلنجز ہیں آج سے چھ مہینے کے بعد یہ صورتحال کیسے وال کرے گی ابھی کسی کے لیے کہنا بہت قبلز وقت ہے لیکن اس صورتحال میں ایک بات بہت اہم ہے کہ کسی بھی ملک کی جو ایکسٹرنل پاور ہے وہ اس کی انٹرنل سٹرنس سے جائیو ہوتی ہے اور انٹرنل سٹرنس کا داروں مدار ہوتا ہے اس کی انٹرنل کوہیشن کتنی ہے اگر آپ کی حکومت مسلسل پولرائزیشن کر رہی ہے انتقانی کاروائیاں کر رہی ہے تو آپ درونی طور پہ منتشر ہو کے اپنی خارجی طاقت کو بھی کمزور کرنے کا موجب بن رہے ہیں ایسا نقبال صاحب آپ کا شمار ان سیاستدانوں میں ہوتا ہے جو ہمیشہ بڑی لانگ ٹرم پولیسی سٹیٹیجک بات کرتے ہیں اور یہی آپ کی اسی سے آپ کی نشاندہ ہی بھی ہوتی ہے سری جو آپ کا انالیسز ہے کہ حکومت جو ہے پاکستان کے اوپر جس طرح آپ نے کہا جو حکومت مسلط ہے وہ صرف اس کو پکڑ لو اس کو اندر ڈال دو کہ اس کی ٹوٹل ویجن ہے یا ٹوٹل پولیسی ہے سر آپ نہیں سمجھتے کہ یہ انالیسز تھوڑا سا انریزنیبل ہے پاکستان کا جو کووڈ کے اندر جو پولیسی تھی اس حکومت کی وہ ساری دنیا نے سراہی اس وقت ہماری الائنسز رشیا چائنہ کے ساتھ جو ہیں ارسٹرانگر دن بیفور ایکنومک انڈیکیٹرز بہتر ہو رہے ہیں آپ کو نہیں لگتا کہ سننے والے لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ صرف اپوزیشن اپنی سیاست کر رہی ہے اصل میں کچھ اچھے کام بھی اس ملک کے اندر ہوئے ہیں جو اس حکومت نے کی ہیں دیکھئے اللہ کرے جو آپ باتیں کر رہے ہیں وہ درست ہوں ہم سب پاکستانی ہیں ہم پاکستان کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں لیکن میں آپ کے پروگرام کے ذریعے بائیس کروڑ عوام سے یہ سوال ضرور پوچھنا چاہوں گا کہ ہر مہینے کی دس تاریخ کو کیا ان کا بجٹ ختم ہو جاتا ہے کہ نہیں ہو جاتا یہ ایک غریب آدمی اپنے بچوں کو روٹی کیسے کھلا رہا ہے ہم پاکستان کی بدترین مہنگائی کے بیچ میں ہیں آج پاکستان میں بدترین بیروزگاری عام ہے یہ امیروں کی معیشت تو یقیناً ترقی کر رہی ہے لیکن پچانوے فیصد سے زیادہ جو عام آدمی ہے جو غریب آدمی ہے آپ اس کے گھر جائیے آپ کا یہ ٹی وی کا پروگرام ہے آپ ذرا پیمرو مین سے پوچھئے آپ ابھی یہاں سے فارغ ہو کے لائٹ مین سے پوچھئے آپ کا جو نیچے چوکی دار کھڑا ہوگا اس سے پوچھئے کہ تمہارے گھر کا نظام آج بہتر چل رہا ہے یا تین سال پہلے بہتر چل رہا تھا آپ کو جواب مل جائے گا کہ کتنی خوشنما معیشت کی ترقی ہو رہی ہے احسن اقبال صاحب یہ بتائیے گا ایک آپ نے جو بات کی کہ ہمارے خارجہ محاذ کے اوپر دیکھئے میں اللہ کا بڑا شکر ادا کرتا ہوں تھا دوزار تیرہ اور اٹھارہ کا جب ہم دہشت دردی کے خلاف جنگ بھی لڑ رہے تھے اور اس وقت کم از کم پچاس ساٹھ ہزار سے زیادہ چینی ورکر مختلف پروجیکٹس کے اوپر کام کر رہے تھے تو ہم نے اس بات کو اپنی ذمہ داری سمجھا کہ جو انسانی حد تک سیکیورٹی کے تقاضی ہیں وہ پورے کیے جائیں اور مجھے اس پہ بڑا اللہ کا شکر ادا کرنا پڑتا ہے اور میں خدا کا شکر ادا کر کے کہتا ہوں کہ ان پانچ سالوں میں چائنیز کے خلاف کوئی ایک واقعہ نہیں ہوا یہاں پہ تین مہینے کے اندر آپ دیکھئے کوئیتہ میں چائنیز انبیسٹر پہ حملے کی کوشش ہوتی ہے اس کے بعد داسو میں چائنیز انجینرز پہ حملہ ہوتا ہے پھر اب دوازر کے اندر ان پہ حملہ ہو جاتا ہے آپ کس طرح توقع رکھتے ہیں کہ آج چین کے سفیر آکے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے لوگوں کی حفاظت کے لیے بندوبست کیجئے ناکافی انتظامات ہیں آپ کا خیال ہے کہ اس طرح کی انوائرمنٹ میں آپ سی پیک کو آگے چلا سکتے ہیں آپ کے وہ ذرا جو ہیں روزانہ سی پیک کے منصوبوں پر بےہودہ قسم کے کرپشن کے الزامات لگاتے ہیں آپ کا خیال ہے اس سے چین بہت خوش ہوتا ہوگا تو وہ کونسی آپ سفارتی کام ہیں ابھی ہیں مجھے بتا رہے ہیں احسن صاحب ایک دوسرا معاملہ ہے وہ ہے الیکشن اصلاحات کا الیکشن اصلاحات کا ایک حصہ ہے ای وی ایم جس کو تو پی ڈی ایم بیق جنبش قلم مسترد کر رہی ہے کیا آپ کے خیال میں اصلاحات کی کوئی ضرورت نہیں ہے پاکستان کے الیکشن کے نظام میں بالکل الیکشن کے نظام میں اصلاحات کی ضرورت ہے اور دوہزار اٹھارہ کے تجربے کے بعد تو یہ بہت ضروری ہو گیا ہے کہ اگر خدا نہ خاصتہ اگلا الیکشن دوہزار اٹھارہ کی طرز پہ ہوا تو پاکستان میں مکمل انارکی آ جائے گی لہٰذا یہ ہم سب کا فرض ہے کہ اس نظام کی اصلاح کے لیے اپنا کردار ادا کریں لیکن اگر نظام کی اصلاح کا یہ مقصد ہے کہ الیکشن میں دھاندلی کے طریقے کار کو ایک جدید ٹکنالوجی کے اندارگ میں چھپا کے کیا جائے گا تو وہ ناقابل قبول ہے اور ہم یہ بات کہہ چکے ہیں کہ الیکشن کمیشن کے پاس تمام جماعتوں کو بلایا جائے وہاں پہ سب ایک قومی ایجنڈا جو انتقابات کا ہے اس پر اصلاحات پر اتفاق کریں ہم پارلیمنٹ سے انہیں منظور کرنیں گے مثلا کیا اصلاحات آپ کے ذہن میں آتی ہیں حکومت کا تو اپنا ایجنڈا ہے کہ ہم ای وی ایم لے کے آئیں باہر کے لوگوں کو ووٹ ڈالنے کا کوئی بندوبست کریں ان کا آپ کے ذہن میں کیا ہے تیکھئے جہاں تک ای وی ایم کا تعلق ہے یہ تو پوری دنیا میں اس پر ٹاپ امریکن یونیورسٹیز کے جو کمکیوٹر سائنس کے پروفیسرز ہیں ان کی ریسرچ موجود ہے یہ بالکل ہوم لینڈ سیکیورٹی امریکہ کی ہے جو ایف بی آئی ہے اور ان کے دیگر سیکیورٹی کے ادارے ہیں وہ کہہ چکے ہیں دونوں کہی یہ ای وی ایمز بھی اور آن لائن ووٹنگ دونوں زیر محفوظ ہیں ہیک ہو سکتے ہیں اچھا جہاں تک ای وی ایم کا تعلق ہے دیکھئے ای وی ایم میں اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ کس کی کسٹیڈی میں ہوگی انڈیا کے اندر جو ای وی ایم متعارف کرائی گئی وہ الیکشن کی کریڈبلیٹی کے لیے نہیں متعارف کرائی گئی وہ الیکشن کی پروسسنگ کو تیز کرنے کے لیے لائی گئی اور وہاں پہ الیکشن کی کریڈبلیٹی اس نظام کی پہلے اسٹیبلش ہو چکی تھی ہمارے ہاں تو الیکشن کی نظام کی کریڈبلیٹی پہ ہمارے ہاں تو سرکاری اور ریاستی داروں کی غیر جانب داری پہ کوئیشن ہے تو آپ ان تین لاکھ مشینوں میں سے اگر دس پندرہ ہزار مشینوں میں چپ لگا کے اپنے مقصد کے ندائج لے لیں تو کسی کٹوری پکڑی بھی نہیں جائے گی ہے ایسا نکبال صاحب آپ نے ابھی الیکشن کے نظام کی تنقید کی اور کہا کہ دوزار اٹھارہ کے اندر جس طرح الیکشن ہوا اگر اسی طرح ہوگا تو پھر تو بڑی عجیب سی بات ہوگی دوزار اٹھارہ کے اندر جس نظام کے تحت الیکشن ہوا تھا وہ آپ کی پارٹی کا پاس کردہ الیکشن ایک دوزار سترہ تھا آپ کی گورنمنٹ نے وہ انٹریڈیوز کروایا اس کے اندر بلکہ آپ کو یاد ہوگا کہ اس میں سے آپ نے اساسہ جات ڈیکلیئر کرنے کے کولمز نکال ہی دیئے تھے حبیب اکرم صاحب پٹیشنر بنے میں وکیل بنا سپریم کورٹ تک میٹر گیا یہ جو نسام اس وقت الیکشن کا پاکستان میں موجود ہے یہ تو آپ کی پارٹی کا بنایا ہوا ہے جہاں تک الیکشن کے قوانین کا تعلق ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس قوانین دنیا کے بہترین موجود ہیں بھائی ہمارا جھگڑا الیکشن کے قوانین کا نہیں ہے ہمارا جھگڑا ریاستی اداروں کی غیر جانب داری کا ہے اگر ریاستی ادارے آج غیر جانب دار ہو جائیں تو انہی قوانین تو یہ الیکشن ریفارم میں کیسے کریں گے یہ کام الیکشن ریفارم کے تھرو کیسے کریں گے میں تو آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اصل جھگڑا الیکشن ریفارم سے بڑا ریاستی اداروں کی غیر جانب داری ہے یہ جو ریاستی ادارے پولٹیکل انجینئرنگ کرتے ہیں آپ کو پتا ہے نا جنرل اتشان زمین صاحب کون تھے مردنے سے پہلے وہ کیا کہہ گئے ہیں وہ بتا گئے ہیں کہ دوزار دو کا الیکشن ہم نے کیسے چوری کیا وہ بتا گئے ہیں کہ ہم نے کاف لیگ کیسے بنائی سر آن دریکرڈ تو پی ایمل این کے جیتے ہوئے الیکشن کے بارے میں بھی یہی باتیں ہوتی آئی ہیں کہ ریاستی اداروں نے پاکستان مسلم لیگ نون کو مختلف دہائیوں کے اندر الیکشن جتوائی یہ الزام تو سب پارٹیز کے اوپر لگتا رہا ہے ہماری جماعت نے سپریم پورٹ کے کمیشن کے ذریعے ان کی تحقیقات کرائی اور سپریم پورٹ نے دوزار دیرہ کے الیکشن میں کسی قسم کی ایسی غیر آئینی مداخلت کا کوئی ثبوت نہیں پایا تو اب بات یہ ہے کہ جو دوزار اٹھارہ کا الیکشن ہے یہ تو ساری دنیا جانتی ہے کہ کیا ہوا آٹی ایس سسٹم کیسے بیٹھا کسی کول ریگنگ کیسے ہوئی تاؤت پنجاب میں مسلم لیگ نون کے امیدواروں کو زبردستی کیسے پی ٹی آئی کے اندر شامل کرایا جیا اور پھر رات کے دیرے میں کس طرح انتخابات میں ڈبل سٹیمپنگ کر کے ہمارے امیدواروں کی ریزلٹس کو بدلا گیا تو اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہے بچے بچے کو معلوم ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ مسلم لیگ نون کے سینئر آنما احسن اقبال ہمارے ساتھ موجود ہے بریکس سے واپس آئیں گے تو افغانستان کی صورتحال پر بات کریں گے ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک ناظرین افغانستان میں صورتحال ٹیزی سے تبدیل ہو رہی ہے جس کے باعث تمام ممالک اپنے لوگوں کو یہاں سے باہفاظت نکالنے کی کوششیں کر رہے ہیں ایسے میں پاکستانی سفارت خانہ نارسیف پاکستانی بلکہ دیگر ممالک کو یہاں سے ان کے افراد کو یہاں سے باہفاظت نکالنے کے لیے جو کردار ادا کر رہے ہیں اس کی تعریف دنیا بھر میں کی جاری ہے اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ افغانستان میں پاکستانی صفیر منصور احمد خان صاحب موجود ہوں گے نمبر دو ہم بات کریں گے افغانستان میں جو صورتحال ہے اس کے پاکستان کے قبائلی علاقوں پر کیا حسرات ہوں گے اس پر بات کرنے کے لیے سابق مشیز زم شدہ ازلا اجمل خان وزیر بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے گفتگو کا آغاز کریں گے منصور احمد خان صاحب سے سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا پاکستانی سفارت خانہ جو کردار ادا کر رہے ہیں ہم بھی اس کی تعریف کر رہے ہیں دنیا بھی اس کی تعریف کر رہے ہیں سر یہ بتائے گا کہ اب تک پاکستانی سمیت کتنے لوگوں کو یہاں سے آپ لوگوں نے نکالنے میں مدد فراہم کی ہے اور کتنے مزید لوگ ابھی وہاں پر موجود ہیں جنہیں دیگر ممالک اور پاکستان بھیجنا ہے ابھی جی دیکھئے تقریفاً ہم نے ڈیڑھ ہزار سے وہ زندگی ترمیان جو لوگ ہیں ان کو مختلف نیشنلیٹی سے تعلق رکھنے والے ان کو ایویکویٹ کیا ہے مختلف فلائٹ کے ذریعے یا ہین روٹ کے ذریعے پاکستان اس میں جو ہم نے پاکستانی ہیں کئی سو کے قریب پاکستانی ہیں ایک ادار سے کچھ ہو رہے قریب ان کا حضر ہوگا ان کو بھی پاکستان بھیجا ہے پی آئی اے کی سپیشل یا چارٹڈ فلائٹ کے ذریعے یا پھر تورخم تیل تورخم کی کروسنگ کے ذریعے اس کے علاوہ ہم نے چونکہ یہاں پہ باقی سفارت خانے اس وقت پریکٹیکل اور چین کے سفارت خانے کے خیر میں موجود ہے باقی سفارت خانے پریکٹیکلی ائرپورٹ پہ محبوس ہیں اور وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ اپنے جو لوگوں کو انہوں نے ایویکوئٹ کرنا ہے ان کو ائرپورٹ تک پہنچا سکیں تو ہم نے یہ سیسلیٹی ان کو آفر کی ہے کہ ہم جہاں سے ان کو ان کے لوگوں کو جو ان کے پیسنجرز ہیں ان کے نیشنلز ہیں اور اس میں افغان نیشنلز ہیں کچھ ان کو پہنچاتے ہیں ائرپورٹ تک اور جہاں سے پھر وہ اپنی ملٹری بیس اپنی ملٹری سائٹ سے وہاں سے فلائٹ لے لیتے ہیں ابھی جو ان کے ملکوں نے ریج کی ہے ابھی جیسے ہم دو سو پچیس لوگوں کا تقریباً ایک کافلہ کنوائے ہم روانہ کر رہے ہیں ائرپورٹ اپنے افتران اور اپنے صاحب ممبرز کے ساتھ تو یہ بہت ہی ایک ہم نے ایکسیسیم کی حفاظت کا بندوبست آپ کیسے کرتے ہیں ظاہر ہے ہماری تو فوج وہاں پہ نہیں ہے تو ہماری بسز پہ کیا کوئی مخصوص نشانی ہوتی ہے یا ویسے وہاں پہ کچھ ہماری ایک پریزنس کی وجہ سے لوگ ہمارا اترام کرتے ہیں نہیں نہیں بات یہ ہے کہ یہ اس وقت سیکیورٹی کا جو کابل کی سڑکوں پہ روڈز پہ یا افغانستان میں جنرلی سڑکوں پہ یا روڈز پہ سیکیورٹی کا کوئی ایشو نہیں ہے ہم یہاں سے روانہ کر دیتے ہیں لیکن ائرپورٹ پہ انٹلی سے پہلے جو پکٹس ہیں جو چیک پوائنٹ ہیں اس پہ تالیبان کی سیکیورٹی معمور ہے تو تالیبان جو ہیں وہ جو لسٹ دی جاتی ہے جو بھی ان کو لسٹ دی جاتی ہے کہ اس میں یہ لوگ آ رہے ہیں اور اس ملکے ان کا تعلق ہے وہ ان کو چیک کر کے جانے دیتے ہیں ٹھیک وہاں پہ جو ہیں ہمارے یہاں پہ چار کانسل خانے ہیں سفارت خانے کے علاوہ قابل میں تو ہمارے جلال آباد کا کانسل خانہ کام کر رہا ہے ہمارا حرات کا کانسل خانہ کام کر رہا ہے دو جو ہیں مزار شریف میں اور کندہار میں جو ہمارے کانسل خانے ہیں جب یہ تالیبان کی ایڈوانسز بڑے تھے تو اس وقت ہم نے وہاں سے اپنے صاف کو اور کانسل جنرلز کو یہاں بلالیا تھا قابل تو یہ اب جانے کے لئے تیار ہیں یہاں سے لیکن فلائٹ نہیں ابھی تک شروع ہوئی تو جیسے فلائٹ شروع ہوئی باستر صاحب یہ بھی بتائیے تنار اور مزار میں بھی شروع کر دیں گے یہ بھی بتائیے کہ کوئی حکومتی سطح پہ آپ کی سطح پہ کہیں پہ کوئی determination ہوئی ہے کہ ہم کتنے افغان refugees state of Pakistan accept کرنے کو تیار ہے اس وقت تک ہم نے کتنے افغان nationals کو as refugee accept کر لیا اور کوئی ہمارے ذہن میں overall number ہے کہ ہم اتنے تقریباً refugees لے سکتے ہیں اسے زیادہ نہیں لے سکتے نہیں میرے خواہد ہے افغان refugees پہ تو ہماری position government کی بہت واضح ہے کہ ہم refugees لینے کے حق میں نہیں ہیں کیونکہ اس وقت پاکستان میں تقریباً چار ملین افغانز موجود ہیں جس میں سے کچھ registered افغان refugees ہیں اور کچھ unregistered یا undocumented ہیں تو ہماری بڑی واضح position ہے لیکن یہ اس process میں جو evacuation کا process جاری ہے اس میں ہمیں temporary relocation کے لیے جیسے یہاں پہ اپنا office establish کرنا چاہتی ہے اپنے operations ADV کرنا چاہتا ہے کچھ اور organizations بھی اپنے offices کو temporarily relocate کرنا چاہتے ہیں اسلامباد میں temporary relocation میں ہم نے کوئی آپ سمجھ لیں کہ ایک ڈیٹ ہزار کے قریب افغان کو لینے کا مطلب ہمارا ارادہ ہے جس میں سے کچھ چلے گئے ہیں کچھ جا رہے ہیں لیکن یہ they will not be refugees اور they are on long term visas یہ واپس آ جائیں گے جب یہ یہاں پہ situation stabilize گئی ہے جو eligible افغان ہے کیا وہ آپ کو apply کر سکتا ہے افغانستان میں یا ہمارے کانسل خانے میں ویزے کے لیے اور پھر پاکستان تک کے سفر کا وہ بندوبست خود کر لے جی بالکل وہ ویزے کے لیے apply کر سکتا ہے ویزا ہم دے رہتے ہیں ان کو جو بھی ہماری policy کے مطابق کافی liberal policy ویزا policy approve کی تھی پرائیم سر عمران خان نے ابھی کوئی ایک سال پہلے البتہ یہاں سے travel کے لیے by road سرخم سے جانے کے لیے افغانز کو ایک permission لینا پڑتی ہے پاکستان سے پاکستان میں crisis management سہل ایک established ہے جو نیڈی افغانز ہیں وہ cross کر سکتے ہیں by air آپ جا سکتے ہیں by air کا روح کھلا ہے افغانز کے لیے پھر چمن سے بھی ایک movement ہوتی ہے جہاں پہ چمن میں ابھی تک documented movement نہیں ہے چمن سے کئی ہزار لوگ daily move کرتے ہیں بسکر صاحب conclusion میں ایک چھوٹی سی وضاحت کر دیجئے گا بتا دیجئے گا کہ آپ کی جو coordination چل رہی ہے وہاں پہ کن ممالک کی آپ کی visibility میں presence موجود ہے ابھی embassy کے طور پہ یا کسی اور صورت میں جن کے ساتھ آپ coordinate کر رہے ہیں وہ کون سے ممالک ہیں کابل میں جو سکت موجود ہیں ہم کر رہے ہیں coordinate چین کے ساتھ روس کے ساتھ ترکی کے ساتھ نیٹو کے ساتھ ای او کے ساتھ اور یو ایس کے ساتھ تو یہ مین ممالک ہیں ان کے ساتھ ہم نے جچ ہیں اور ان میں سے کچھ حل بتا جیسے یو ایس نیٹو وغیرہ یہ ائرپورٹ پہ شکل ہو چکے ہیں کیونکہ یہ اب وہاں سے مین کی evacuation کروا رہے ہیں روس اور چین کے زفارت خانے ایران کا سفارت خانہ یہ شہر میں موجود ہیں پاکستان کا سفارت خانہ بھی اپنی جگہ پر موجود ہے پاکستان کا سفارت خانہ بھی ہے افغانستان میں اپنی جگہ پر موجود ہے بہت شکریہ منصور احمد خان صاحب ہمہیں ساتھ موجود ہیں بتا رہے تھے کہ کس طرح سے پاکستانی سفارت خانہ ابنا بھرپور کے داردہ کر رہے ہیں حبیب صاحب اجمل خان جانے سے پہلے ایک میں عرض کرنا چاہوں گا اس وقت آپ کو پتا ہے میں پاکستان کے بارے میں لیاقت کے بارے میں کیا کچھ حرض کرتا رہتا ہوں میرے لیے بڑی حیرت اور تھوڑا فخر بھی ہے ہو رہا ہے مجھے منصور کی بات سن کے کہ اس وقت ایک ایسا ملک جو دراصل ری بیلڈ ہو رہا ہے یا ری ڈسکور ہو رہا ہے وہاں پہ صورتحال غیر یقینی ہے وہاں پہ دو کام کرنا ایک یہ کرنا کہ اپنے لوگوں کو بچانا ایک یہ کرنا کہ دوسرے دوست ممالک کے لوگوں کو ایویکویٹ کرنا تینوں کاموں میں توازن پیدا کرنا میں ہمیشہ دفتر خارجہ کا بڑا نقاد رہا ہوں لیکن جس طرح ہمارا وہ سفارت خانہ کام کر رہا ہے اس پہ تو رشک آتا ہے ایک جملہ ایڈ کرتا چلوں پچھلے دنوں اسلامباد میں ایمباسٹر صاحب سے ایک جگہ پہ یہ بھی آئے ہوئے تھے تو ایک ملاقات ہوئی ان کا جو پرسنل انوالمنٹ ہے حبیب صاحب اس کے اندر جس طرح انہوں نے خود اس میں کی پاکستان کی سفارت کاری پر بہت سی تنقید ہوتی ہے لیکن ایمباسٹر منصور صاحب کو اگر دیکھا جائے اور افغانستان کی اس پچھلے دو مہینے کی پالسی کو دو مہینے کو دیکھا جائے پاکستانی سفارت کاری کا جو کردار ہے وہ بے شک بے شک قابلی ستائش ہے اجمل صاحب یہ بتائیے گا کہ ہمارے ہاں اب ہمیشہ ایسا ہوتا رہا ہے کہ افغانستان میں ڈسٹربنس ہوئی تو سب سے پہلے ہمارے سابق فاتح کے ازلا متاثر ہوئے کیا اس وقت ہماری سیچوئشن ہے آپ اس کے نگران بھی رہے ہیں کیا ہم نے اتنے اپنے بیریئرز ٹھیک کر لیے ہیں معاملات ٹھیک کر لیے ہیں کہ اب کسی صورت میں ہم اپنے ازلا کو بچا سکیں کسی برے اثر سے دیکھیں حبیب اکرم صاحب کچھ چیزیں تو یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت قبل از وقت ہوں گے کیونکہ اس وقت افغانستان کی جو صورتحال ہے ایک تو الحمدللہ کہ وہاں پہ کوئی خانہ جنگی نہیں ہوئی جس کی وجہ سے کم از کم ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پہ جس طرح بھی ہمارے امبیسیڈر صاحب بھی بات کر رہے تھے ظاہر ہے انہوں نے زبردست کام کیا ہے لیکن دیکھنا ہمیں یہ ہوگا کہ ابھی تو ان کے اقتدار کے اندرونی معاملات ابھی تک تے نہیں ہوئیں لیکن بظاہر جو ابھی تک ہم نے دیکھا آپ نے دیکھا کہ ان کے سپوکس پرسن جو ان کا مین ایک پریس کانفرنس ہوا ہے میں انڈویجول کی بات نہیں کروں گا لیکن اس پریس کانفرنس کے جو زبیولہ مجاہد صاحب نے کیا اس کی وجہ سے تو مجھے بہت ہاپ ہے کہ کافی چینجز آئے ہیں ان کے پہلی پولیسیز میں اور اب کی جو ان کے لوگ ہیں یا جو وہ بات کر رہے ہیں یا جس طریقے سے وہ دنیا کو ایڈریس کر رہے ہیں اس کی وجہ سے افغانستان کے اندر کے جو عوام ہیں افغانستان کے لوگوں میں جو پہلے پینک تھا وہ مجھے آہستہ آہستہ دول جوتی وہ بیٹھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں وہاں پہ بہت سارے جیل کھل گئے ہیں لوگ رہا ہو گئے ہیں وہ لوگ جو دراصل ہمارے ہاں کی کل عدم تنظیموں سے تعلق رکھتے تھے اور دہشتگرد تھے ان کے اوپر دہشتگردی کے الزامات ہیں وہ وہاں سے رہا ہوئے ہیں کہ خدا انخواستہ ایسا تو نہیں ہوگا کہ ہمارے لیے پھر کوئی مسئبت کا باعث بنے دیکھیں ابھی جو وہاں پہ جو پہلے کی جو صورتحال تھی اور اس پہ ابھی کی صورتحال میں بہت زیادہ فرق آ گیا پہلے تو وہاں پہ جو کہ آپ کو پتا ہے اور اب سب کو پتا ہے کہ وہاں پہ انڈیا کے جو کونسل خانے تھے اور وہاں پہ جو فیسلیٹیٹر جو ایڈر ای بیٹر فیسلیٹیٹر تھے وہ سارے لیکن اب الحمدللہ وہ چیز تو کم از کم ہمیں نظر آ رہی کہ وہ ختم ہو گئی گرانڈ پہ ان کے تقریباً سکسٹی سکس جو پوائنٹ ستے روکے جو انہوں نے افغانستان میں مختلف جگہوں میں بنایا تھے وہ ختم ہو گیا لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ ہمیں دو تین چیزوں کو ایز ای نیشن جو دیکھنا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی اوپور رسپونسیبیلیٹی اوورال بھی بہت زیادہ ہے جیسے ابھی آپ لوگ نے ہمارے ایمبیسڈر صاحب سے بات کی ہے کہ سب سے انرجیٹیک اور سب سے زبردست کام اگر کوئی کر رہا ہے افغانستان میں تو وہ پاکستان کی ایمبیسی کر رہی ہے اور جو کہ ساری دنیا اس کی تعریف کر رہی ہے اگر اس طریقے سے معاملات آگے جاتے ہیں ہاں یہ چیز ہے کہ اگر یہ چیزیں طول پکڑتی جائیں گی جیسے کہ ان کے اقتدار کے معاملات ابھی تک تے نہیں ہوئے آلہ کہ اگر آپ دیکھیں وہاں پہ کرزائی بھی موجود ہے وہاں پہ عبداللہ عبداللہ بھی موجود ہے اور دوسرے بھی ان کے اہم لوگ موجود ہیں اور یہ کہ ان کے بات چیت بھی ایک دوسرے کے ساتھ جاری ہے اگر یہ چیزیں بڑھے ٹائم لگے گا تو دیفنٹلی اس کا اثر تو پھر پاکستان پہ یا ہمارے ٹرائبل ڈسٹرک پہ پہلے بھی ہوا ہے پھر زیادہ اس میں میں ایک پوائنٹ جو بڑا امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ پھر خرد و نوش کی چیزیں اگر وہاں افغانستان میں غیر یقینی کی صورتحال ہوگی تو پھر ظاہر ہے وہ ہمارے جو ایریاز ہے وہ اس کے ساتھ ٹچ کر رہے ہیں پھر وہ سمگلنگ کے مسئلے پھر اس میں خرد و نوش کی چیزوں کا معاملات ظاہر ہے وہ پھر اس وقت جو افغانستان کے اندر ایک پاکٹ جس کے اوپر بہت زیادہ بات ہو رہی ہے وہ پنشیر والی کی ہے اور وہاں پہ جو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کوئی ریزسٹنس ہے جو فارمہ گاورمنٹ کی خاص طور پر امرالہ سالے اور دیگر لوگوں کی یہ افغانستان کا ایسٹن بورڈر کے قریب کا ایریہ ہے پاکستان سے زیادہ دور نہیں ہے کیا رسکس ہیں پاکستان کے لیے اس ٹرین میں کیا اس کا کوئی سپلوور ایفیکٹ ہماری کی پی کے ایریاز میں آ سکتا ہے یا درمیان میں اس طرح کا بافر ہے جو پنشیر والی کو آئیسلیٹ کرتا ہے دیکھیں اس میں تو مجھے نہیں لگتا کہ اس سے پاکستان یا ہماری ٹرینٹری یا ہمارے ٹرائبل ڈیسٹریک پنشیر تو بالکل شمال میں ہے نا کابل کے لیکن اجمل ڈی سی اب ہمارے ڈپٹی کمیشنرز ہیں ہمارے پہلے ہمارے پولٹیکل ایجنٹس اور ملکان ہوا کرتے تھے وہ اس سیچویشن کو ہنڈل نہیں کر پائے تھے اب ڈپٹی کمیشنر ہے پلیس ہے آپ کے خیال میں اب ہم بہتر طور پر ایکوپڈ ہیں اپنے فاٹا کے سابقا فاٹا کے ازلاق کو محفوظ رکھنے میں دیکھیں حبیب اکرم صاحب میں پھر آہند پھر میں اگین یہ بات کروں گا کہ چونکہ فاٹا کو مرج ہوئے جتنا ٹائم ہوئے اسی حکومت میں ہمارے ہوئے اور اس میں کافی کام ہوا ہے اس میں کوئی نو ڈاوٹ لیکن ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ ستر سال کی وہ جو محرومیاں ہیں وہ ابھی تک فلفل نہیں ہوئی یہ بھی بڑی کرسٹل کلیر بات ہے کیونکہ وہاں پہ ابھی بہت ساری کام کرنے والے ہیں جو ابھی ہم نے کرنے ہیں یا کرنے تھے یا کریں گے لیکن یہ ہم نے ضرور کیا ہے کہ ایک چیز بڑی کلیر ہے کہ جس طرح کہ ابھی بات آپ لوگوں نے کی ہے کہ پاکستان کی جو پالیسی ہے اس وقت جو حکومت کی پالیسی ہے ہماری سٹیٹ پالیسی ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ بڑی زبردست جا رہی ہے اس وجہ سے کہ وہاں کے اگر آپ شمالی اتحاد کو دیکھیں کہ ان کا وفد یہاں پاکستان میں آیا ہے وہ آئے ہیں ان کے ساتھ بات چیت بھی ہو رہی ہے وہ بات چیت کر رہے ہیں اور دوسری وہاں پہ بھی رابطے ہیں ہمارے مختلف جو ہمارے وہ ہے ایمبیسیڈر ہے انہوں نے کل بھی ملاقاتیں کیے ہیں تو بات یہ ہے کہ ابھی میں پھر اگین وہی بات کروں گا کہ دیکھو ابھی انتظار کرنا ہوگا اب قبل از وقت ساری چیزیں کہ ہم یہ کہے کہ یہ ہو جائے گا یہ ہو جائے گا ہاں ہمیں بھی ایک سٹیٹ کے ایسی ایس سے قوم کے ایسی ایس سے ساری چیزوں کو اور ہسٹری کو مدنظر رکھتے ہوئے ساری چیزوں کے لیے تیاری پہلے سے کرنی ہوگی کہ یہ یہ چیزیں اگر ہوئے اللہ نہ کرے کہ ہوئے تو اس کے لیے ہمارے کے کونٹر کیا ہونا چاہیے اور اس کے لیے پہلے سے ہمیں بھی ایک وہ پریپیئر کرنا ہوگا مائنٹی پر پریپیئر کرنا ہوگا ان چیزوں کے لیے اور وہاں کے حالات کو بھی جس طریقے سے وہ جا رہے ہیں وہ بھی دے کر کوئی فیصلے یا اس پہ کل کر کوئی بات ہو سکتا ہے بہت شکریہ عجمال خان وزید صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے بریک کا وقت ہے بریک پر جا رہے ہیں واپس آئیں گے ہمارے ساتھ رہیے گا اس کے ساتھ ہی پرگرام سے اجازت دیجئے آپ سے اگلے ہفتے ملاقات ہوگی اللہ نگے وان